بسم اللہ الرحمن الرحیم گود دھیمے لہجے میں فیمی سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اسے رک جانا پڑا اس لئے کہ اسی لمحہ سلطان نے اپنی قریب بیٹھے اپنے سپس علارہ علیہ ابو فہر یعنی محمد بن عبداللہ تمیمی کو مفاتب کیا ابو فہر تمخاری غیر موجودگی میں میری تفصیل کے ساتھ اسد بن فراد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اسد بن فراد اس لشکر کی کامانداری کرنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں جو سکلیا پر حملہ کرنے جائے گا لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اس لشکر میں تم بھی شامل ہو میں نے ان کی شرط کو قبول کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے ان پر یہ شرط آئید کر دی ہے کہ ان کے ساتھ تم ضرور روانہ ہوگے لیکن کبھی بھی افریقہ میں کوئی بغاوت کری ہوئی تو میں نے اسد بن فراد سے کہہ دیا ہے کہ میں ابو فہر کو واپس بلا لیا کروں گا اسد بن فراد نے میری اس تجویز کو قبول کر لیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکھا پھر محمد بن عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا ابو فہر میں سکلیا کے امیر البحر منفرٹ کو قصر میں بلانے لگا ہوں جسے تم نے گریبتار کیا ہے اس کی جو بھی سزا تم تجویز کرو گے وہ ہمارے لئے آخری ہوگی جوا میں ابو فہر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی سلطان نے اپنے چوبیدار کو بلایا اور اسے منفرٹ کو بلا لانے کیلئے کہا وہ چوبیدار خاموشی سے مڑا اور قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا توڑی دیر بعد سلطان کا چوبیدار سکلیا کے امیر البحر منفرٹ کو لے کر قصر کے اس کمرے میں داخل ہوا منفرٹ ایک جوان اور توانہ دراز قد قڑل جسم کا شخص تھا جس وقت اسے قصر کے اس کمرے میں لیا گیا اس کی ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے قصر کے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد منفرٹ کی نگاہ سب سے پہلے قصر میں محمد بن سالم اور فضل بن یعقوب کے درمیان بیٹھے سکلیا کے سابق امیر البحر فہمی پر پڑی تھی اسے دیکھتے ہی منفرٹ کا چہرہ غصے اور غزبناکی میں تپ تپا اٹھا تھا بڑی قہرمانیت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے فہمی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا فہمی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سکلیا جیسے شبخون کے نگر سے نکل کر یہاں تیرگی کے توفانوں میں آن کھڑے ہوگے سکلیا کے لیے تم نقصان کا باعث نہیں بن سکتے اس لیے کہ تم جیسا انسان جو اپنی ذات تک سی نہ آرشنا ہو وہ سکلیا کو کسی بھی صورت ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا جو مقصد تم یہاں لے کر آئے ہو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم اس مقصد میں ناکام ہوگے فہمی منفرٹ کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کین اسی لمحہ منفرٹ کی نگاہ اپنے سامنے سلطان کی نشست کے سامنے بیٹھے ابو فہر پر پڑی اسے دیکھتے ہی منفرٹ آتش پشان لاوے کی طرح غصے میں کھول اٹھا تھا پھر وہ ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے شخص میں نہیں جانتا تو کون ہے اور ان سرزمینوں میں تیری کیا حیثیت ہے لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں تو نے سمندر کے ٹکراؤ کے درمین اپنے ساتھیوں کے ذریعے دو کا دہی سے مجھے گریبتار کیا اگر تو میرے مقابل آتا اور میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتا تو میں تجھے نیستو نابود کرتا چلا جاتا جہاں تک کہتے کہتے منفرٹ کو رک جانا پڑا اس کے ان الفاظ کا ابھی تک ابو فہر پر کوئی خاص اثر نہ ہوا تھا اس کے چہرے پر پہلے جو سنجیدگی تھی اس کی جگہ اب ہلکی ہلکی مسکرہت تھی منفرٹ نے پھر کہنا شروع کیا بہرہ روم جیسے کھولتے سمندر میں اگر تو میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتا تو اے شخص میں تجھ پر ایسے وارد ہوتا کہ تیری ہر سانس بیتابی دل کی غمازی کرتی اگر تو مجھ سے انفرادی مقابلہ کرتا تو قسم یسوع مسیح کی میں اپنی ایک ہی ٹھوکر سے تیری زیست کی بسات پلٹ کر رکھتے تھا ابو فہر یعنی محمد بن عبداللہ کی حالت اب یک سر بدل گئی تھی جہاں اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا وہاں قہرمانیاں کچھ اس انداز سے جوش مارنے لگی تھی جیسے ولولوں کے جنون رکھ سے کناہ ہو گئے ہوں اب بڑی تیزی سے ابو فہر کی حالت بدلنے لگی تھی اور اس کی آنکھی کچھ ایسا منظر پیش کر رہی تھی جیسے تقدیر پلٹ دینے والی نگاہ کرم کی چنگاریاں کھولنے لگی ہوں اس کے چہرے پر حیات موت کی اجزام ملنے لگے تھے پھر قصر میں اس کی کھولتی ہی آواز سنائی تھی میں ٹرڈ تم جیسے شکست خوردہ لوگ جب اپنی شکست پر پردار ڈالنا چاہتے ہیں تو یقینا تیری طرح ہی خدا فروشی کی منزل نگاہوں کی منافقانہ تشنگی اور وقت کی اڑتی رفتار میں بلند اڑانوں کے کالے سفر سے بھی آگے بڑھ کر لابزنی کرتے ہیں اگر تجھے انفرادی مقابلے کا اتنا ہی شوق ہے تو تیرا یہ شوق اب بھی پورا کیا جا سکتا ہے انفرادی مقابلہ اگر تو کرنا ہی چاہتا ہے تو میں پہلے سے تجھے آگا کر دیتا ہوں کہ میں تجھے رات کی خاموشیوں میں گناہوں کے عکس اور اوحام کے باطل کی طرح اڑاتا چلا جاؤں گا اب فہر کی اس گفتگو سے منفرٹ کے چہرے پر خوشی اور اتمنان ملے جلے جذبات بکر گئے تھے پھر وہ کہنے لگا انفرادی مقابلے کی بات کر کے اے شخص تو نے میرے دل کی مراد پوری کر دی ہے قصر کے بھرے اس کمرے میں تیرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہوں پھر اس مقابلے کی ابتدا کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے اگر میں انفرادی مقابلے میں تجھے زیر کر گیا تو مجھے باعزت رہا کر دیا جائے گا میرے ساتھ میرے جو ساتھی گریفتار کیے گئے ہیں انہیں بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے گی اور اگر تُو نے مجھے مقابلے میں زیر کر لیا تو پھر تُو مالک اور مختار ہوگا میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جو چاہے سلو کرے منفرڈ کے اس گفتگو سے ابو پہر کی حالت پھر بدل گئی تھی اس کے چہرے پر جو خیض غضب کے بادل چھائے تھے چھٹ گئے لبوں پر خلقہ سا تبسم نامدار ہوا سلطان کی قریب ہوا توڑی دیر تک بڑی رازدارانہ اس کے ساتھ گفتگو کی اس گفتگو کے دوران سلطان خود بھی مسکراتا رہا پھر ابو فہر جب پیچھے ہٹا تب سلطان نے اپنے چوبیدار کو مفاتب کیا منفرڈ سے جو اس کی ہاتھیار چھینے گئے ہیں وہ اسے لا کر دیے جائیں اس نے پہلے سے اپنے جسم پر زیرہ پہند رکھی تھی اس کے سر کا خود تلوار اور اس کی ڈال اسے پیش کی جائے ساتھی ابو فہر کی ڈال بھی لے کر آؤ سلطان کا یہ حکم سن کر چوبیدار نے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے تعظیم دی پھر وہ باہر نکل گیا تھا قصر کے کمرے میں توڑی دیر تک گہری خاموشی اور کارٹ کانے والا سناٹا رہا یہاں تک کہ چوبیدار لوٹا منفرڈ کو اس کے ہاتھیار اس نے دیے بڑی تعظیم کا مظہرہ کرتے ہوئے ڈال اس نے ابو فہر کو پیش کی اپنی ڈال لیتے ہوئے ابو فہر اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اس موقع پر سلطنت کا سپہ سلارے اول فضل بن یاقوب اپنی جگہ سے اٹھا منفرڈ کے پاس آیا اور تنبیہ کرنے والے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سن تمدن کی گمراہی سماعت کی پستی میں پرورش پانے والے تونے مقابلے کے لیے غلط نوجوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری سلطنت کا سپہ سلارے عالی اور ہمارا امیر رہبر اور رہنما ہی نہیں یاد رکھنا سہراؤں کی اندھی جاہل اور غیر مسلم قوتیں اسے درست کا دیوتا اور ہماری سرزمینوں کے لوگ اسے سہرہ کا اوقاب کہہ کر پکارتے ہیں اب بھی موقع ہے باز رہ ورنہ یاد رکھنا ابو فہر اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا ہے اور میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ تلپٹ کر دینے والی اندھیوں کی طرح تجھے اپنے سامنے زیر کیے بغیر نہیں رہے گا جب تک فضل بن یاکوب بولتا رہا مینفریٹ چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی گفتگو سنتا رہا فضل بن یاکوب کے خاموش پونے پر وہ بول پڑا پہلے تو اپنا نام کہہ اور اپنی سلطنت میں یہ بھی بتا تیری کیا حیثیت ہے اور جسے میں نے مقابلے کی دعوت دی ہے اس کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے جو تو اس کی اس قدر طرف داری کر رہا ہے فضل بن یاکوب کے چہرے پر بڑی غسیلی مسکرہت نامدار ہوئی پھر وہ کہنے لگا میرا نام فضل بن یاکوب ہے سلطنت کا سالار آلہ ہوں جس نشید سے میں اٹھ کر آیا ہوں اس کے ساتھ جو شخص بیٹا ہوا ہے اس کا نام محمد بن سالم ہے وہ سلطنت کا سالار دوئیم ہے جس شخص کو تم نے مقابلے کی دعوت دی ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے انیت اس کی ابو فہر ہے لوگ اسے ابو فہر ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سلطنت کا صفح سالار آلہ ہے میں اور محمد بن سالم دونوں اس کے ماتحت ہیں اب میں مزید تم سے کچھ نہیں کہوں گا اس لئے کہ ابو فہر مقابلہ کرنے کیلئے تیرے قریب آ گیا ہے فضل بن یاکوب کے یہ الفاظ ابو فہر نے بھی سن لیے تھے فضل بن یاکوب کو مخاطب کرتے ہوئے منفرڈ کہنے لگا میں نے اپنی ساری جندگی جنگوں میں گزاری ہے ایسے درست کے دیوتا اور سہرائی اقاب بڑے دیکھ رکے ہیں ذرا اس کے ساتھ میرا مقابلہ شروع ہونے دو تو خود اندازہ لگائے گا کہ میں کیسے اسے پرندوں کی پروں کی طرح ہوا میں اڑا کر رکھتا ہوں ہاں میں تجھے یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس شخص کو زیر کرنے کے بعد تجھے بھی مقابلے کی دعوت دوں گا اس لئے کہ تو نے اس کی طرف داری کی ہے منفرڈ کے ان الفاظ پر فضل بن یاکوب جواب دینا ہی چاہتا تھا پرچک رہا پچھلے کے ابو فہر قریب پہنچ گیا تھا فضل بن یاکوب نے دیکھا اس کے چہرے پر سمندر کے دل کی خنک کہرائی جیسا سکون اور آنکھوں میں ایک انوکی تھرنم تھی قریب آ کر ابو فہر نے فضل بن یاکوب کے کھندے پر ہاتھ رکھا بڑی پیار بڑی شفقت میں اسے مفاتب کر کے کہنے لگا ایسے لوگ باتوں سے نہیں مانتے فضل بن یاکوب تو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جا تو نے اپنا حق ادا کر دیا اسے تنبیہ کر دی اب اسے عملی تنبیہ سے میں خود سمجھاؤں گا فضل بن یاکوب مسکراتے ہوئے اپنی نشیس پر جا کر بیٹھ گیا تھا ابو فہر نے ایک خاتمی اپنی تلوار کو دوسرے میں اپنی ڈال کو تولا پھر منفرڈ کو مفاتب کر کے کہنے لگا منفرڈ برہباری جب ہوتی ہے تو پرندے گرم مسکنوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں میرے عزیز تو ان پرندوں سے بھی بتر ہے خود اپنے آپ کو موت کے گاٹ اتارنے پر تولا ہوا ہے یاد رکھنا کوئی مقتول چل کر اپنے قاتل کے پاس نہیں جاتا پھر تو اپنے آپ کو مقتول کی اس روح کی طرح ثابت کر رہا ہے جو اپنے قاتل کے سامنے آ کر خود بہت سرنبو ہو جائے منفرڈ نے ابو فہر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اپنی تلوار کو وہ حرکت ملایا پھر وہ ابو فہر پر حملہ آور ہو گیا تھا ابو فہر جو موت سے کھیلنے قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی حمد رکھتا تھا منفرڈ کے اس فملے کے لئے تیار تھا بڑی آسانی کے ساتھ اس نے منفرڈ کے حملوں کو روک دیا تھا پھر ابو فہر نے جوابی کاروائی کی ابتدا کی ابو فہر لمحہ بلمحہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتا چلا جا رہا تھا اس کی حالت سے پتا چلتا جا رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ تکنے کے بجائے تازہ دم ہو رہا ہو جبکہ دوسری طرف منفرڈ کی طاقت اور قوت بڑی تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی ابو فہر نے جب دیکھا کہ منفرڈ پر تکاور چانا شروع ہو گئی ہے تو وہ پہلے کی نسبت اور تیزی سے حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا اب منفرڈ یہ محسوس کر رہا تھا جیسے ابو فہر اس پر خون کے بیکرا سمندر کی طرح چانے کی کوشش کر رہا ہو ابو فہر نے اپنا اگلا اور آخری خدم اٹھایا ایک موقع پر جب منفرڈ نے دونوں تلواروں کے ٹکرانے کے بعد ابو فہر کو اپنی ڈھال مارنا چاہی تو ابو فہر نے اپنی ڈھال پر اس کی ڈھال کو روکا پھر ابو فہر نے اچانک اپنی ڈھال زمین پر پھینک دی اور منفرڈ کا ڈھال والا ہاتھ اس نے مضبوطی سے اپنے بائیں ہاتھ کی گریفت میں لے لیا تھا اس کے ساتھی پلک چپکتے میں ابو فہر نے منفرڈ کی تلوار سے اپنی تلوار علیدہ کی اور اپنی تلوار کا دستہ اس نے خوب قوت کے ساتھ منفرڈ کے شانے پر مارا بس دستے کا لگنا تھا کہ منفرڈ درد اور کرپ کی کیفیت میں بلبلہ اٹھا منفرڈ کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ اس کی اس کرپ خیزی سے پیدا اٹھاتے ہوئے ابو فہر مزید حرکت میں آیا اپنا دائیں پاؤں اس نے اٹھایا پوری قوت سے پاؤں اس نے منفرڈ کے بائیں گھٹنے پر دے مارا تھا منفرڈ پہلے ہی درد کی شدت میں مبتلا تھا جب گھٹنے پر ضرب پڑی تو وہ توڑا سا جھگیا تھا بس اس کا جھگنا اس کے لئے مسئبت کا باعث بن گیا ابو فہر نے اب اپنی تلوار کا دستہ خوب زور سے منفرڈ کے اس خات پر مارا جس میں اس نے تلوار پکڑ رکی تھی منفرڈ سے اس کی تلوار چھوٹ کے زمین پر گر گئی تھی اس کے بعد اپنی تلوار کے دستی کی دو تین ضربیں ابو فہر نے اس کی پیٹ اس کی گردن اور پسلن کے قریب لگا دی تھی منفرڈ انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گیا تھا اور اس کے خات سے اس کی ڈال بھی چھوٹ گئی تھی منفرڈ کی تلوار اور ڈال کو ٹوکر مارتے ہوئے ابو فہر نے ایک طرف کر دیا اپنی تلوار لہرائی تلوار کی نوک اس نے فرش پر پڑے منفرڈ کی گردن پر رکھی پھر اسے کہنے لگا بس یہ ہے تمہاری طاقت تمہاری سنائی اور تمہاری فنی صلاحیت جس کی بنا پر تم تھوڑی دیر پہلے جنگی سانڈ کی طرح رانچ اور گندی خوک کی طرح غورا رہا تھا اٹھو وہ بہن جانب تمہاری تلوار اور ڈال پڑی ہوئی ہے ایک بار پھر اپنے ہاتھیار سنبھال میرے سامنے آؤ تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ تیغزنی کے فن میں تم اور تمہاری سیدھی تلوار ہمارے سامنے بچوں کے کھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ابو فہر کی اس پیشکش پر منفرڈ اٹھا نہیں زمین پر لیٹے ہی لیٹے حامتا رہا ابو فہر کے چہرے پر مسکرہت نمودارہ بھی پھر وہ کہنے لگا منفرڈ تم تو کہتے تھے تم نے میرے جیسے بہت سے تیغزن اپنے سامنے زیر کر رکھے ہیں تم تو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ تم بھیرے روم کو کھنگال دینے والے امیر البحر ہو اور کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اب تم یوں بے بس لنڈی کی طرح فرش پر کیوں پڑے ہوئے ہو اٹھو جب میں تمہیں ایک بار پھر اپنے ہاتھیار سنبھال کر ٹکرانے کا موقع پراہم کر رہا ہوں تو تم اس موقع سے کیوں فیدہ نہیں اٹھاتے منفرڈ جب خاموس رہا تو ابو فہر نے بھائے جانب بڑھ کر اس کی تلوار کو ڈھال اٹھا لی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا منفرڈ تم جیسا شخص معافی کا طلبگار بھی ہو تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ تم بھیرے روم کے اندر سفر کرنے والے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹتے رہے ہو اور جو مسلمان تمہارے ہاتھوں گریبتار ہوئے انہیں سکلیا لے جا کر غلام بنا لیا جاتا تھا یہ تمہارا ایسا جرم ہے جسے کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھی ابو فہر دوبارہ اپنی نشیس پر جا کر بیٹھ گیا تھا اس موقع پر سلطان ابو فہر کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سپس سالارے اول فضل بن یاکوب اپنی جگہ سے اٹھا اتنی دیر تک منفرڈ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا تھا فضل بن یاکوب منفرڈ کے پاس آیا اور انتہائی غصے اور غضبناکی میں اس نے منفرڈ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا منفرڈ تو نے میرا کہا نہیں مانا میں نے تجھے تنبیہ کی تھی اس شخص سے مقابلہ کرنے سے گریز کرنا تو نے دیکھا کیسے وہ آسانی کے ساتھ تجھ پر تند حکارت کے سناٹوں اور خیبتوں کے ساتھ نزول کرتے اٹل توفانوں کی طرح چھا گیا منفرڈ نے فضل بن یاکوب کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا گردن جکی رہی لاچار فضل بن یاکوب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا دوسری جانب جب ابو فہر اپنی نشیس پر آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر تک بڑی عقیدت سے قاضی اسد بن فراد اس کی طرف دیکھتا رہا پھر ابو فہر کو مفاتف کرتے ہوئے قاضی اسد بن فراد بول پڑا میرے بیٹے تم جیسے نوجوان کسی قوم میں روز روز پیدا نہیں ہوتے اور تم جیسے ہی لوگ قوم کا سرمایہ حیات ہوتے ہیں میں ایک بار پھر تمہارے اس شاندار فتا کو سلام پیش کرتا ہوں قاضی اسد بن فراد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں ابو فہر نے بولتے ہوئے اس کی بات کٹ دی تھی قاضی ابن فراد آپ کو اس طرح میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا تھا یہ بہت بڑا تیغزن ہوگا اور میرے سامنے جمنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ تو میرے لشکر کے عام سپاہیوں سے بھی کم تر ثابت ہوا اس نے چونکہ اپنی لشکر کے ساتھ کئی بار مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹتے ہوئے انہیں غلام بنایا لہٰذا اسے کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا ابو فہر جب خاموش ہوا تو سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم نے اسے مفاتب کیا ابو فہر میرے بیٹے جو الفاظ استعمال کر کے میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا تھا وہ الفاظ مجھ سے پہلے ہی قاضی اسد بن فراد نے استعمال کر لی ہیں اب میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کیلئے کچھ نہیں پھر بھی میرے بیٹے میں منفرٹ کے مقابلے میں شاندار کامیابی پر تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے اپنے چوبیدار کو بلائیا اور اسے حکم دیا کہ منفرٹ کو باہر لے جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے چوبیدار منفرٹ کو باہر لے گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا اس کاروائی کے بعد سلطان نے اپنے سالار اول فضل بن یعقوب کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن یعقوب فیمی کو اپنے ساتھ شاہی مہمان خانے کی طرف لے جاؤ جب تک سکلیہ پر حملہ آبر ہونے کے لیے ہمارا لشکر یہاں سے کوچ نہیں کرتا اس وقت تک یہ ہمارے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے رہے گا اس کا ماضی تم جانتے ہو اس کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مہمان خانے میں اس کی حفاظت پر کچھ مسلح جبان بھی مقرع کر دو سلطان کا یہ حکم سن کر فضل بن یعقوب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا فیمی بھی کھڑا ہو گیا پھر فضل بن یعقوب فیمی کو لے کر قصر سے نکل گیا تھا فضل بن یعقوب اور فیمی کے جانے کے بعد قصر کے اس کمرے میں توڑی دیر تک خاموشی رہی اس دوران سلطان عجیب سے جذبے میں چند لمحوں تک کبھی اپنے صفحہ صلی اللہ علیہ محمد بن عبداللہ تمیمی اور کبھی قاضی اسد بن خورات کی طرف دیکھ لیتا تھا پھر اس نے اپنے صفحہ صلی اللہ علیہ محمد بن عبداللہ تمیمی یعنی ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ابو فہر میرے بیٹے اب جبکہ فیمی یہاں نہیں ہے تمہارے اس کے متعلق کیا خیالات ہیں میں جانتا ہوں جس لشکر کے تم صفحہ صلی اللہ علیہ یا جس لشکر میں تم شامل ہوگے خداون قدوس کے فضل کرم سے شکست اور حزیمت اس لشکر سے دور باگتی رہی گی شکلیہ میں چونکہ فیمی کو تمہارے اور قاضی اسد بن فراد کے ساتھ کام کرنا ہے لہٰذا میں فیمی سے متعلق تمہارے خیالات تمہارے اندازیں جاننا پسند کروں گا سلطان کی اس استفسار پر لمحہ بر کے لیے ابو فہر کے چہرے پر عجیب سی مسکرہت نامودار ہوئی پھر اس نے رازدارانہ سے انداز میں کچھ ایسی آواز میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا کہ اس کی آواز کو صرف سلطان اور قریب ایٹا قاضی اسد بن فراد ہی سن سکتے تھے ابو فہر نے کہنا شروع کیا سلطان محترم فیمی قبی سکلیہ کا حاکم رہا ہے اس کی کہنے پر اس کے امیر البحر سمندر میں مسلمانوں کی خلاف کام کرتے رہے ہیں اب یہ اپنی ضرورتوں کا اثیر ہو کر ہمارے پاس آیا ہے یاد رکیے گا ایسی لوگ منافق چھاؤں اور دوگلی حواوں کی طرح دوگی پاس ہوتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بر کیلئے ابو فہر رکھا پھر دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا سلطان محترم ایسی لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اپنے لشکر کے ساتھ سکلیہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سکلیہ کی سرزمین میں کسی بھی موقع پر میں فیمی پر اعتماد اور بروسہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اس کا چہرہ دیکھتی ہی میں نے اس کے چہرے پر لکھی نہ آشنا سی تحریروں کو جان لیا تھا یہ شخص صرف اپنی ضرورتوں کا اثیر ہے اور رکھ پڑھنے پر ضرور دوکہ دہی سے کام لے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سکلیہ کے اندر اس کے مفاد ہم سے ٹکائے تو ہمیں چھوڑ کر یہ سکلیہ کے موجودہ حکومنہ بلاتا سے بھی اعتحاد کرنے کی کوشش کرے گا جسے ان دنوں یہ اپنا بترین دشمن خیال کی ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر لمحہ بر کیلئے رکھا کچھ سوچا اس کے بعد دوبارہ اس نے سلطان کو مخاطب کر کے کرنا شروع کیا سلطان محترم سکلیہ کی طرف کوش کرنے سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سرزمینوں میں میں اور قاضی اسد من پرات آپ کو مایوس نہیں کریں گے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سے پہلے افریقہ کی سرزمینوں کی طرف سے سکلیہ پر تیرہ حملے ہو چکے ہیں جن میں سے کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں ہوا یہ سکلیہ پر مسلمانوں کا چودوں حملہ ہوگا اس حملے کے دو ہی نتیجے ظاہر ہوں گے تیسرا کوئی نتیجہ میں سامنے نہیں آنے دوں گا اول یہ کہ سکلیہ ہمارے ہاتھوں فتح ہوگا دویم یہ کہ میں اور قاضی اسد من پرات دونوں سکلیہ کے ساحل اور اس کے سرزمینوں پر شکست کے داغ اٹھا کر واپس ان سرزمینوں کا رخ کرنا پسند نہیں کریں گے ابو فہر خاموش ہوا تو کچھ دیر تک سلطان بڑے پیار بڑے شفقت میں اس کی پیٹ تپ تپاتا رہا پھر کہنے لگا ابو فہر تمہارا ماضی تمہارا حال میرے سامنے ہے سکلیہ پر حملہ افریقہ کے سہراو میں اٹھنے والے ان بغاوتوں سے کڑا نہیں ہے جنہیں کئی بار تم فروغ کر چکے ہو سکلیہ کے رہنے والے افریقہ کے خانہ بدوش قبائلوں سے زیادہ خونخوار نہیں ہے جنہیں تم کئی بار اپنے پاؤں تلے مسر اور رویت چکے ہو مجھے امید ہے کہ میرا خداون سکلیہ میں بھی تمہیں شاندار کامیابیاں عطا فرمائے گا جہاں سکلیہ میں لشکر کے اندر تمہاری تیغذینی کام آئے گی وہاں قاضی عصد بن فرات کی دوائیں بھی کام لائیں گی اور خطہ کا باعث بنے گی میرے خیال میں اب ہمیں اس مجلس کو تمام کرنا چاہیے اس لئے کہ میں پسند کروں گا پرسوں لشکر یہاں سے پوچھ کرے ابو فحر اور قاضی عصد بن فرات نے سلطان کی اس تجویر سے اعتفاق کیا پھر مجلس برخواست کر دی گئی اور سب لوگ پوٹ کر پسر کے اس کمرے سے نکل گئے تھے